ہاں تو دیکھیں اب بلکل یہ جیسے کملے دکنی بھی جانکاری دے رہے تھے اس پر اور اپڈیٹ لیں گے لیکن بڑی خبر اس وقت آپ ای ٹی وی سکرین پر آ رہے ہو دے ایسپور شہر میں لاتھی چارج کی سوچنا مل رہی ہے اسپطال کے باہر کھڑے لوگ آگ پروشت ہوئے اور پھر اس کے بعد لاتھی چارج کیا گیا ہے ایسپور شہر میں اور پورے ماملے بھی سمیدنشیلتہ کو سمجھتے ہوئے لگاتار پولیس اور پرشاسن وہاں مستعد ہے اور اس بیچ بھیڑ بھی الگ الگ جگہوں پر اکھٹا ہوئی ہے اور لاتھی چارج کی بھی سوچنا ملی ہے ہم لگاتار نیوز 18 راجستان کے ذریعہ آپ سے اپیل کرتے ہیں پردیش میں ادھے پور شہر میں ہر لحاظ سے شانتی اور ویبستہ بنائے رکھنے میں پرشاسن اور پولیس کا پورا سہیوک کریں اپنی بھاوناوں اپنے جذباتوں پر پولیرہ سے کابو رکھیں کسی بھی طرح کی افوات کی اور دھیان نہ دیں کیونکہ ایسے نازک موقع پر شرارتی تتو اپنی ہماقت سے باز نہیں آتے اور ایسے کسی بھی قدست پریاسوں کو کچلنے میں لگاتار سہیوک دے لیکن اس بیچ یہ بڑی اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آ رہی ہے کی لاتھی چارج ہوئی ہے لاتھی چارج ہوا ہے اور اسپطال پرشاسن یا یوں کہیں کی اسپطال پریسر کے باہر کافی سنکھیا میں لوگ وہاں موجود تھے ہم کچھ جانکاری مل رہی ہے اس کے مطابق وہاں پر پولیس نے ستھی کو سمحالنے کے لیے اپنے طریقے سے کوشش کی آٹھ کی فائٹ کا یہ وقت ہوا ہے اور آج مدہ آٹھ کی فائٹ کا یہی ہے کہ آخر دیوراج اب نہیں رہا لیکن دیوراج کے پریوار کو انصاف ملے شہر میں شانتی بیوستہ بنی رہے اور جو معاوضے کی مانگ جو تمام مانگے پریوار کی طرف سے کہی گئی تھی وہ مان لی گئی ہے چرچہ آج الگ الگ مہمان ہوں گے ان سے آٹھ کی فائٹ میں کریں گے پہل ایک سو بیس ریپورٹ چاکو بازی میں گھائل چھاتر دیوراج کی موت چھاونی میں تبدیل ہوا اودیپور پرشاسن نے کی شانتی کی اپی کنہیہ لال ہتیاکان جیسے معاوضے کی تیاری دیوراج کی موت انصاف کی مانگ مہمانوں کا سواغت کرتے ہیں کہ رامکیش مینا صاحب اپنیتا پتیپک شہین کانگرس کے ویدھائی کے گنگا پر سٹی کے سواغت ہے سر آپ کا پتاب راو جی پروکتہ ہیں بی جے پی کے آپ کا بھی بہت بہت سواغت ورش پترکار ہیں سر سواغت آپ کا یوگین جوشی جی پور پولس ادھیکاری حمال ساتھ جڑ چکے ہیں سب سے پہلے میں سواغت کرتے ہوئے سوال لینا چاہوں گا رامکیش مینا جی سے رامکیش مینا جی بہت ہی دکھت آج یہ سماچار آیا اور میں چاہوں گا کہ آپ دیوراج کے پریوار کے پرتی جو سنبینا رکھتے ہیں وہ ویق کریں اور جو سماج کے لوگ ہیں ان کے لیے اپیل کریں سر میں دیوراج کی ابھی جو بہت کا سماچار ابھی ملا ہے وہ اسطرد کرنے ترے بہلا سماچار ہے اور بہت دکھت سماچار ہے اس کو سن کر کے پورے راجستان میں سوک کی لہر ہے اور میں تو اس ورد سے پراتنہ کروں گا کہ دیوراج کی آتما کو اپنے چڑھنوں میں ستھان دیں ساتھی اس کے جو پلی جن ہیں ان کو بھی اس دکھ کو سہن کرنے کی کھمتہ پردان کریں اور اسی کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیوراج تو ہمارے بیچ میں نہیں رہے لیکن اب ہم سب کا دائیت ہو ہے کہ کانون بیوستہ بنی رہے لوگ اتیجت ہو کر کے اور کانون بیوستہ وہ خراب نہیں کرے کانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے اور سرکار کا جو پریاس ہے وہ سرکار کا پریاس جیسے ابھی انہوں نے محبجے کی گھوشنا کی ہے پریوار کے ساتھ جو باتچیت کی ہے اور باتچیت کر کے جو پیکیج دینے کی بات کی ہے یہ پیکیج کا وبرن تو ہمیں ملے گا یہ الگ بات ہے لیکن اب سب سے پہلے سب سے پہلے اگر کوئی ابھی جو کوئی بدہ ہے وہ بدہ یہ ہے کہ دونوں طرف سے سانتی بیوستہ قائم رہنی چاہیے اور استطی بھنگڑے نہیں استطی میں صدھار آنا چاہیے پولس اور پرساسن سکتی سے کام لے اور میں جو دیکھ رہا ہوں یہ دیکھ رہا ہوں کہ راجستان میں سرکار کا جو اقوال ہے وہ پوری طریقے سے ختم ہو چکا ہے قانون بیوستہ کی استطی بھنگڑ چکی ہے آئے دن جو حتیہ دوسکر لوٹ اور آپرہن کی جو گھٹنے ہو رہی ہے وہ بچلت کرنے والی گھٹنائیں ہیں آپ سمجھ سکتے ہو چناب کے ٹائم چناب سے پہلے یہی بھاجبہ کے لوگ کس طریقے سے قانون بیوستہ کا بدہ اٹھا کر کے اور سرکار کو گھیرتے رہتے تھے ایسا کوئی دن نہیں جا رہا کوئی دن نہیں نکل رہا جو اچھا رامکر جی میں ساتھی ساتھ آپ سے یہ ایک آگرہ کرنا چاہوں گا اور آپ سے چاہوں گا کیا آپ کو لگتا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کی اس مسئلے پر کسی طرح کی راجنیتی کرنی چاہیے تھوڑا وقت ابھی دینا چاہیے میں یہی چاہوں گا کہ اس میں کوئی راجنیتی کے لیے ایسے دکھت گھٹناوں میں راجنیتی کی کوئی جگہ نہیں ہے راجنیتی ایسی گھٹناوں پہ آپ اور ہم سمجھ سکتے ہیں ان باباپ کے دکھ کو سمجھ سکتے ہیں چاہے اس کو سرکار کتنا بھی پیکیج دے دے ہم ہم کتنا بھی پیسہ دے دے جیسے ابھی اس کی باقہ بیان آ رہا ہے جی مجھے کوئی پیکیج نہیں چاہیے پندرے سال کا اس کا جو بچہ گیا ہے ہم ہم اس کو وہ پریوار بھول نہیں سکتا ہم ہم اور اس کو ہم وہ بچہ نہیں دے سکتے جی بلکل یہ سرکار کی طرف سے جو پیکیج دیا جاتا ہے جی ایک یہ سہیتہ کے روپ میں جو سرکار یہ پیش کرتی ہے یہ الگ بدہ ہے ٹھیک ہے وہ چیز جو پریوار سے جو بچہ چھن گیا اس کو ہم دے نہیں سکتے بلکل صحیح بات کہیں پرتاب راو جی دواء اور دعا میں شاید کہیں کمی رہ گئی لیکن سب ہی نے پورا پریاز کیا ہم 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 کسی بھی طرح سے دیوراج بچہ لیا جائے لیکن انہیں کو جو منجون تھا اور جس طرح کی جھک جھکوں اس کے شریر پہتے اور جس طرح سے کڈنی وغیرہ اس کی پیل ہو چکی دیں اس کے بعد سارے پریاز بھی بفل گئے حالانکہ سرکار سے تیاری کر رکھی دیں اس سرکار سے یہاں تک تیاری کر رکھی دیں کہ جیپور سے سپیشلیسٹ ڈاکٹرز کو بھی بھی بھیجا اور یہاں تک کی ایر لیفت کرا کر بھی لانے کی اگر ٹھوڑی ٹھیک ہوتی تو ان کو ایر لیفت کرا کر دیش راج کو اور اچھی جگہ بھیجا جا سکتا ہے لیکن وہ اس کتھی آئی نہیں جو کہ بہت دکھتا ہے تاتا مواؤ جی کی بات آئی دیشت طور پر مواؤ جا دیش راج کو واپس نہیں لاسکتا لیکن مواؤ جی مانگ نے ایک جگل پر ملنم لگانے کی ہوتی ہے تو وہ سپار سے طورت مانی اس میں سب سے بڑت بات یہ ہے کہ ابھی رام کے جی لائن آرڈر کی بات کر رہے تھے اور ان کی پارٹی نے ابھی تک اس گھتنا کو لے کر جمعیدار لوگوں کے قلاب ایک شبد نہیں گولا تھا ہمم ایسے ہی جیپل میں بھی ایک ایسی گھٹا ہوئی اس پر بھی یہ چھپ رہے دیکھیں یہ حنسہ کی جو لگاتار گھٹنا ہو رہی ہیں ہمم کی ویشیش کرنڈ سے جانے چاہیے ہم سرکار تو بہت سخت ہے سرکار نے جس طرح سے اس آہ جو آروپی بالک تھا اس کے گھر پر جب کاروائی کی تو پتہ چلا کہ عوید بھر ہم میں وہ رہتے ہیں اس کے پتہ اور وہ چاپو بھی اس کے گھر سے ان کو بلا برامت ہوا ہمم ساری پھر اس پکان کو بھی بلڈوزے چلا کے توڑا گیا جی دیکھیں سرکار قانون مبورستہ کے معاملے میں پوری طرح سے سخت ہے اور دوسری بات سکولوں میں دیکھیں اس سے بھی بڑی چنتہ یہ کسی سڑک پہ گھٹنا نہیں ہوئی سکول میں ہوئی دیکھیں سکول جہاں سکشہ کے مندر ہے سلسکار کے مندر ہے ان میں چاپو جائے چھوڑے جائے انسہ ہو یہ ہم سب کیلئے چنتہ بھی ہوش ہے سرکار نے کاروائی کرتے ہوئے سب سے پہلے ایک آرڈر نکالا کہ سکولوں میں کسی بھی طرح ہے کہ گھا تک ہتیار یا نکلے ہتیار نکلی چیزیں لانے پر پتیپن لگایا جی سے کم سے کام بالکوں کو یہ پتہ لگے کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں یہ چیزیں لانے کریں ہاں اب بڑی بات یہ کہ سماج کو اب جاگروپ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کے انسہ میں بچوں کو لفت نہیں کریں بلکل یوگین جوشی چیزیں مجھے